جناب چودری شجاعت حسین صاحب سلطان باو سننے کے لئے کسی سنگر کو بلا لیں گے ہم چھت انٹرویو جنہا تھا یہ انٹرویو دا دور ہی نہیں کہا ایسے لیے انٹرویو نے نا ساری سینسٹیو نے اللہ دعا کرو پا چھڑ دیوے سکر اللہ دعا کرو پا چھڑ دیوے چاہیے پس 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 میں تھے صرف آپ کے انٹرویو کے آپ کے حسبے آل شو میں میں صرف مبارک بہت دینہ چاہ رہا ہوں ساری قوم کو نئے چیفہ بارمی سٹاپ کی یہ ہی تو سینسٹیو معاملہ تھا اور اس میں آپ کا بڑا بولڈ کردار تھا دیکھیں شباز شریف صاحب نے آپ سے ملاقات کی آپ سے مشورہ مانگا اور آپ نے ڈٹ کے جواب دیا دیکھیں کیا جواب دیا تھا ویسے آپ نے ڈٹ کے اے ہی چیڑا جواب دیا تھا تاری سامنے ہی آگیا ہے میں اے ہی جواب دیتا ہے دیکھیں یہ ایک آئینی معاملہ ہے آئینی اور یہ ہنڈر پرسنٹ یہ مزیری آدم کے سواب دید بھی ہوتا ہے جس کو بھی سیلیکٹ کریں اور انہوں نے چیز کو لگا دیئے وہ بہتری نیا اور جنے تھا میں نے بھی یہی مشورہ دیا تھا کیا میں تو اسے تھا بڑا بولڈ مشورہ دیتا ہے اچھا بتایا تھا میں کوئی نہیں ڈریا یہ تو آپ کی خوبی ہے دلیری میں کہی چھڑا سب تو اچھا ہے نا انہوں لا دیو اچھو کیا مشورہ دیا تھا جو انہوں نے دیلے سب تو اچھے لا دیتا ہے ساری اچھے ہوں دینا اچھا ہے ساری اچھے ہوں دینا یہ اس سے بھی زیادہ بولڈ بات کیا آپ نے کہ ساری اچھے ہوں دینا دیکھیں تو جو جرنیل کے منصب پہ آگئے ہیں جی جی ظاہر ہے ان کا تجربہ اور ان کی دہانت اور اکرم دی جائے وہ اس کابل تھے تو وہ آئے ہیں جرنیل جنیل صاحب آپ نے اپنے زندگی میں دیکھا ہے کہ پاکستان کی سیاست چوری صاحب کے اس پاس گھومتی ہے چوری صاحب پاکستان کی سیاست کے گھنٹا گار ہے باڑی 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 تنیمیر نے باڑی تنیمیر مانیہ کی رحیت صاحب تارا فیصلہ باط کا گھنٹا گار گا ہے دیں چھتا تارا اور طبی پیر ہو جو کیونکہ کذ شہرانده ہے گھنٹا گار اسے نہیں چھڑے نا ہوندے برا پرید ہے نہیں پوہ گھنٹا گار درد وہ گھنٹی گار ہے USA گھنٹا گار دیں گھنٹا گار دیں گھنٹا گار دیں ہم توڑ آدھ دیں گھنٹا گار دیں گول جا کے پتہ لگتا ہے جی میں گول آگے نہیں پتہ لگتا ہوئے تووں کی تھی پرنڈی ہے ملتاہن کے اور باقی شاعروں کے تو گھنٹہ گار اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ ریڈیو والے سے وقت پوچھتے ہیں وہ ٹائم کی ہے تو جنیہ صاحب سیالگوڑ تھا کھنٹہ گار جیڑا ہوتے خیر تو آٹنا نو اچھا کوئی بھی نہیں جانتا جنیہ صاحب تھے کہیاری سیالگوڑ تھے کھنٹہ گار تھے لگروں کے دعاوی مانگائے لے اور پھر پولوں کے سیانے بندے نے دیسے بھائی ایک اٹھا گا رہے تھے کھا دی دعا مانگانے گا جو بھی میرے سوریاں دے شہر دے میں دعا ہی مانگا دے میں دعا ہی مانگا دے میں سیالگوڑ کے گھڑے گھڑے آلگی اگر سویہاں آگے پیچھے کہنے ہی ہو تو مجھے لاہور سے بلاتے ہیں کہ ڈانگ لے کے آف جنیہ صاحب بلاندے ہیں ڈانگا تاٹھے سوریاں کا بڑیانے چاہے دیکھیں آپ پرسنل ہو جاتے ہیں تو سیئے دیکھو جنیہ صاحب کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو جو بات میں نے کہی تھی وہ ہی سچی ہو رہی ہے چونکہ میں نے اپنے تجربے کے پلبوتے پر یہ بتایا تھا میں نے پہلے دن نہیں کہہ دیا تھا کہ بھائی فلاں 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 ہوتے کے لئے فلاں فلاں بندہ جو ہے وہ تائنات ہوگا اور دیکھنے وہ ہی ہوا ہے آپ نے کس کے بارے میں کہا تھا وہ گار بیٹھے سالک نے کہا لہو رہی سی تھے میں نے ان میں دوسری میں سالک ہے بیٹا دیکھیں ہیں بندیاں لگ نہیں یہ آپ نے بیش کوئی ضرور کی تھی کہ جو بھی آرمی چیف بنے گا وہ فور سٹار جنرل ہوگا ہاں یہ فور سٹار ہی ہویا ہے دیلو اور جنیہ صاحب دوسری بات یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو کہ وزیر آدم کا خورستان اس کا کام ہے بیلکل تو ساری کام کو اب اس موضوع کو جھوڑ کے کوئی اپنا کام کو آج بھی کرنا چاہیے سارا ملک ہی دیکھنا ہے انجل آگا ہے کہ سارے ملک نے ووٹ پا کے چیز پا فارمی سٹاب لاؤنے ہیں سارے ٹیس کوئی پا رہے ہیں سارے ٹیس کوئی پا رہے ہیں یار خدا دانا جی کو دیکھو کو عقل کرو آلے دالے دشمن بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جی دیکھ رہے ہیں ان کے ان کے گھر میں کیا ہو رہے ہیں ہم تو دنیا کے اوپر اپنا تماشاں لگائیں جو بات حقیقت ہے وہ حقیقت ہے اس کو سیاست میں استعمال مت کریں حقیقت چھپ نہیں سکتی بنابر کی اصولوں سے خوش بہا نہیں سکتی کبھی کاغت نے بھولا